امام ابو محمد عبد الرحمن بن ابی حاتم رازی رحمہ اللہ نے کہا سألت ابی وابا زرعتا ان مذاہب اہل سنت فی اصول الدین میں نے اپنے والد ابو حاتم رازی اور ابو زرع رازی رحمہ اللہ ان دونوں سے اصول دین کے بارے میں اہل سنت کے مذاہب کے بارے میں سوال کیا وما ادرکا علیہ اور اس چیز کے بارے میں جس پر ان دونوں نے پایا تمام شہروں میں علماء کرام کو جس عقیدے اور منہج پر پایا اس کے بارے میں نے سوال کیا اور یہ دونوں اس کے متعلق جو عقیدہ رکھتے ہیں اس کے بارے میں فقالا تو ان دونوں نے کہا ادرکنا العلماء فی جمیع الامصار حجازا وعراقا ومثرا وشاما ویمنا فقانا من مذاہبہم الایبان قول وعمل یزید وینکوسو تو ان دونوں نے کہا کہ ہم نے تمام شہروں اور ملکوں میں حجاز عراق مصر شام یمن میں سب اہل علم کو جس عقیدے پر پایا تو ان کے مذاہب میں سے ایمان کے مطلق ایک بات یہ تھی ایمان قول وعمل یزید وینکوسو ایمان قول اور عمل کا نام ہے یہ بڑھتا بھی ہے اور کم بھی ہوتا ہے اس مقام کے اوپر کچھ باتوں کا سمجھ لینا ضروری ہے وہ یہ ہیں کہ امام ابو حاتم رازی اور امام ابو زرہ رازی رحمہم اللہ نے سب سے پہلے ایمان اور اس کی حقیقت کا ذکر کیا ہے اس لیے کہ دین کی اساس بنیاد اور اصل وہ ایمان ہے اور اہل قبلہ کے درمیان اصول دین میں جو پہلا اختلاف رونما ہوا وہ ایمان کے حوالے سے ہے اور بلاد خورسان میں یہ اختلاف بہت پھیلا اور کئی لوگوں کے ہاں بڑی گہری جڑیں پکڑ گیا امام ابو زرہ رازی اور امام ابو حاتم رازی نے خورسان کے لوگوں سے بھی علم حاصل کیا پھر حجاز عراق شام مثر اور یمن جیسے علاقوں کا سفر بھی کیا تو ان دونوں محدثیر نے جو کبار علماء جرہ و تعدیل اور اہل الحدیث میں شمار ہوتے ہیں مکہ میں امام محمد بن سلام البیکندی تھے بغداد میں امام احمد بن حنبل امام یحی بن معین اور امام افان بن مسلم وغیرہ سے کوفہ میں امام ابو نعیم الفضل بن الدکین اور امام ابو بکر بن ابی شہبہ اور امام مالک بن اسمائیل وغیرہ سے بسرا میں امام عبداللہ بن مسلم القانبی امام عمر بن علی الفلاس امام ابو ابو الولید التیالسی امام ابو سلمہ التبوزکی موسیٰ بن اسمائیل وغیرہ سے اور شام میں محمد بن عثمان التنوخی اور محمد بن عوف التائی وغیرہ سے اور مظر میں امام یحی بن عبداللہ بن بکیر اور امام شافعی کے تلامذہ ربی بن سلیمان المرادی اور یونس بن عبدالاللہ وغیرہ سے علم کو حاصل کیا کچھ تو ان کے وہ مشایخ ہیں جو دونوں کے مشترقہ ہیں اور کچھ مشایخ ایسے ہیں جن میں دونوں ایک دوسرے سے منفرد ہیں امام ابو حاتم الرازی کے بارے میں افاظ حدیث نے نکل کیا ہے کہ تقریباً تین ہزار مشایخ سے انہوں نے روایات کو حاصل کیا ہے تو خورسان کے علاقے میں جو علماء حدیث تھے وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنو اجمعین اور تابعین ازام صلف صالحین کے منحج اور عقیدہ پر تھے خواہ وہ لوگ بخارہ میں رہتے ہوں جیسے امام بخاری ہیں خواہ وہ نیشہ بر کے ہوں جیسے امام مسلم ہیں خواہ وہ سجستان کے ہوں جیسے امام ابو دعفود ہیں خواہ وہ نساء کے رہنے والے ہوں خواہ جیسے امام نسائی ہیں خواہ وہ ترمز کے رہنے والے اور جس طرح امام ترمزی ہیں خواہ وہ سمرکند کے رہنے والے ہوں جیسے امام دارمی اور محمد بن نصر ہے یا قزوین کے رہنے والے ہوں جیسے امام ابن ماجا ہے یعنی یہ سارے علاقے اور مختلف شہر اور دہات خوراسان کے علاقے میں تھے لیکن یہ لوگ محدثین کے منحج اور عقیدے پر تھے لیکن خوراسان کے اندر کچھ ایسے لوگ پیدا ہوئے جو بدی عقائد کے حامل تھے اور انہوں نے ایمانیات میں بھی اور دیگر احکام میں بھی اپنی آراء خواہشات اور احوا کو جگہ دی اور یہ لوگ جو اپنی خواہشات کے پیروکار تھے اصل میں امت مسلمہ کے لیے یہ بہت بڑی آفت ثابت ہوئے جس طرح کے امام ابن عبد دنیا نے اپنی کتاب الاشراف میں اور ابن اساکر نے تاریخ دمشق کی جل نمبر ساٹھ صفحہ ایک سو آٹھ پر مقاتل بن حیان البلخی کے حوالے سے نکل کیا یہ پہلی اور دوسری صدی ہجری کے ایک بہت بڑے عالم تھے ان خواہشات کے مالک لوگ بدعات کو جنم دینے والے لوگ یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلمہ کے لیے آفت ہیں اللہ اکبر خورسان کے علاقے میں بڑے بڑے جس طرح میں ابھی ذکر کیا اچھے لوگ بھی تھے صحیح قائد کے حامل محدثین بھی تھے لیکن اہل الاحوا کے ساتھ آمنہ سامنا اور ٹکراؤ پیدا ہوا اور انہوں نے فرق و جنم دیا تو یاد رکھئے کہ صحیح اہل الحدیث جو عقیدہ تن و منحجن و روایہ تن و دھرایہ تن اہل الحدیث ہیں جو حدیث بیان بھی کرتے ہیں حدیث سمجھتے بھی ہیں حدیث پر عمل بھی کرتے ہیں حدیث کے اوپر ان کا ایمان بھی ہے منحج بھی ہے ایک وہ الہدیث ہے اور محدثین کی جتنی عقیدہ پر کتبیں کتب سننہ سب اس پر دلالت کرتی ہیں مثال کے طور پر کتاب سننہ امام محمد بن نصر المروضی کی کتاب سننہ ابن عبی آسیم کی کتاب سننہ عبداللہ بن احمد ابن حنبل کی کتاب سننہ امام حمیدی کی ابو بکر عبداللہ بن زبیر الحمیدی کی ابن عبی زمانین کی تو کتب سننہ بہت ساری ہیں یہ ساری کتبیں قائد ہیں اور محدثین کی مرتب کرتا ہے ایسے ہی یہ کتاب شر و اصول اعتقاد عبداللہ سننہ والجماعہ عجری کے شریعہ یہ محدثین کی جو کتب اقائد ہیں سننہ کے نام پر ان کے اندر احل الحدیث کا عقیدہ اور منحج بیان کیا گیا ہے اور یہ جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں امام ابن عبی حاتم رازی کی اس کتاب کے اندر بھی امام ابن عبی حاتم رازی رحمہ اللہ نے اہل الاسر اہل الحدیث اہل السنہ کا ذکر کیا ہے آگے جاگر آپ پڑھیں گے امام ابن عبی حاتم رازی کہتے ہیں سمیتو ابھی یقول میں نے اپنے باپ کو کہتے ہوئے سنا وعلامت اہل البدع الوقیعت فی اہل الاسر بدتیوں کی ایک نشانی یہ ہے وہ اہل الاسر اہل الحدیث اصحاب الحدیث کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور زندگی لوگوں کی نشانی یہ ہے وہ ان اہل سنہ اہل الاسر کا نام ہشفیہ رکھتے ہیں جہمیہ کی علامت یہ ہے وہ ان کو مشبہہ کہتے ہیں قدریہ کی علامت یہ ہے وہ ان کو مجبہہ کہتے ہیں مرجیہ کی علامت یہ ہے وہ ان کو مخالفہ اور نقصانیہ کہتے ہیں رافضیوں کی نشانی یہ ہے اہل الحدیث اہل السنہ کو ناصبی کہتے ہیں اور اہل سنہ کا صرف ایک ہی نام ہے اور وہ نام پیچھے انہوں نے ذکر کیا اہل الاسر اہل الحدیث تو محدثین نے باقاعدہ جو کتبِ عقائد مرتب کی تو ان میں سمجھا دیا کہ صحیح عقیدہ اور صحیح منج رکھنے والے لوگ قرآن کے ساتھ حدیث پر ایمان رکھنے والے اور عادیثِ صحیحہ کو اپنانے والے لوگ اہل الحدیث ہیں اور الحمدللہ اللہ کے فضل اور اس کے کرم کے ساتھ ہم وہ اہل الحدیث ہیں جو صحیح عقیدہ صحیح منج رکھنے والے جن کی اساس اور بنیاد کتاب اللہ اور سنتِ رسول اللہ اور کتاب اور سنت کا مجموعی اتفاقی وہ فہم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام تابعینِ اضام اور آئیمہ محدثین کا ہے اور جہاں کہ ان کی آرام اختلاف ہوتا ہے تو اس صورت میں دیکھتے ہیں کہ جس کے پلڑے میں دلیل زیادہ قوی اور مضبوط ہے اس کو اختیار کرتے ہیں اور دوسرے کو معذور سمجھتے ہیں تو اہل الحدیث کے عقیدے پر یہ کتاب ابن عبی حاتم رازی نے مرتب کی اور خوراسان میں جو اہلِ بدا پیدا ہوئے تھے جنہوں نے فہمِ ایمان میں خطہ سے کام لیا اور آمال کو ایمان سے خارج قرار دیا ان کی تردید کرنے کے لیے ابتدا ہی یہاں سے کی ہے کہ ایمان قول اور عمل کا نام ہے تو یہاں ایک بات یہ آپ یاد رکھئے کہ محدثین کی اس کے متعلقہ عبارات مختلف ہیں لیکن مقصود مفہوم اور مطلوب سب کا ایک ہے مثال کے طور پر محدثین کی عبارات میں تھے ایک تو یہ عبارت ہے ال ایمان قول و عمال ایمان قول اور عمل کا نام ہے یہ عبارت عبید بن عمیر اللیسی سفیان بن سرعید بن مسروق السوری سفیان بن ایینہ اور عبد الملک بن عبدالعزیز المعروب بن جریج عبید اللہ بن عمر اور مامر بن راشد ایمان عبدالرحمن بن عمر العوزائی حشام بن حسان ایمان مالک بن انس یحیہ بن سید القطان ایمان شافعی محمد بن ادریس ایمان محمد بن حنبل ایمان اسحاق بن رہوے اور ایمان حمیدی ایمان علی بن ایمان عبداللہ المدینی اور ان دونوں کے شگرد ایمان بخاری یہ ان سب آئیمہ سے اسی طرح یہ عبارت منقول ہے جس کا تذکرہ کتب عقائد میں سے ابن بتا کی العبانہ اور لالکائی کی شروع سول تقاد علیہ السنہ والجماعہ اور امام تبری کی سریح السنہ العبانہ اور امام ابن عبدالبر کی کتاب التمہید اور امام بخاری کی صحیح بخاری کو دیکھا جا سکتا ہے دوسری عبارت جو محدثین سے منقول ہے وہ ہے الایمان قول وعمال ونیتن یہ عبارت امام حسن بثری تھے شروع سول تقاد علیہ السنہ والجماعہ میں اور اجرین شریعہ میں یہ عبارت نکل کی ہے اور سید ابن جبیر سے اور اسی طرح شویب بن حرب اور داوود بن ابی حند اور امام احمد بن حمل سے بھی اسی طرح یہ عبارت منقول ہے اور امام شافعی نے اپنی کتاب العم کے اندر کچھ صحابہ اور تابعین سے بھی ایسی عبارت نکل کی ہے تیسری عبارت الیمان قول وعمال وعتقاد او اقیدت ایمان قول عمل اور اعتقاد یا اقیدہ کا لفظ بولا اقیدہ سے عبارت ہے یہ ربی بن سلیمان المرادی نے امام شافعی علیہ الرحمہ سے نکل کی ہے جس کو امام ابن عبدالبر نے اپنی کتاب الانتقا کے اندر درج کیا ہے اور امام بغوی نے بھی اپنی کتاب شرح السنہ میں اس کو بیان کیا ہے چوتھی عبارت الیمان المعرفة والاقرار والعمل ایمان پہچان اقرار اور عمل کا نام ہے یہ عبارت امام مالک شریک بن عبداللہ ابو بکر بن عیاش عبدالعزید بن عبی سلمہ حمادین یعنی حماد بن سلمہ اور حماد بن زید وغیرہم سے امام عبداللہ بن احمد ابن حمل کی کتاب السنہ اور امام محمد بن نصر المروضی کی کتاب تعظیم و قدر صلات وغیرہ میں منقول ہے پانچویں عبارت یہ منقول ہے الیمان اعتقاد بالجنان و قول باللسان و عمل بالجوار والارکان ان تین چیزوں کے مجموعے کا نام ایمان انشاءالن کی کلمات کی شرح کریں گے یہ امام ابو سور اور امام شافیق شگرد امام مزنی اور امام عجری سے اشریع اور اشریع والعبانہ ابن بطا کی اس میں منقول ہے یہ عبارات ساری مختلف ہیں لیکن ان کی تعبیر ان کا مفہوم اور حقیقت اور ماہیت ظاہری اور باطنی طور پر ایک ہی ہے امام خلال نے کتاب السنہ میں دس سو اٹیس نمبر پر اور امام ابن ابی حاتم رازی نے اپنی کتاب آداب الشافعی و منعقب و ہو کے اندر صفحہ ایک سو چھالیس اور سنتالیس پر یہ بات نکل کی ہے کہ بغداد کے اندر امام اہل سنہ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے ہاں خوراسان کے کچھ لوگ آئے اور خوراسان کے اندر ایسے لوگوں کا تذکرہ کر کے پوچھنے لگے جو عمل کو ایمان سے خارج کرتے تھے عمل کو ایمان میں داخل نہیں سمجھتے تھے تو امام احمد ابن حنبل سے جب خوراسانی نے سوال کیا اور کہا اِنَّا اِنَّا نَا قَوْمًا يَقُولُون الْایمَانُ قَوْلٌ بِغَيْرِ عَمَلٍ ہمارے ہاں خوراسان میں ایک قوم ہے جو قوم یہ کہتی ہے کہ ایمان عمل کے بغیر ہے الْایمانُ قَوْلٌ ایمان قول کا نام ہے بِغَيْرِ عَمَلٍ عمل کے بغیر وَقَوْمًا يَقُولُون اور ایک ایسی قوم ہے جو یہ کہتے ہیں قَوْلٌ وَعَمَلٌ ایمان قول اور عمل کا نام ہے فَقَال تو ایمان احمد ابن حمل نے فرمایا مَا يَقْرَعُونَ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ کیا وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سے یہ آیت نہیں پڑھتے سورة بینا کی پانچمیں آیت تلاوت کی وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّين حُنَفَاءَ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُعْتُ الزَّقَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةَ وَمَا أُمِرُوا اور نہیں وہ حکم دیے گئے إِلَّا مگر اسی بات کا لِيَعْبُدُ اللَّهَ کہ وہ اللہ کی عبادت کریں مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّين بندگی کو اسی کے لیے خاص کرتے ہوئے حُنَفَاءَ یَقْسُو ہو کر ایک اللہ کی طرف مائل ہوتے ہوئے اور وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ نماز قائم کریں وَيُعْتُ الزَّقَاةَ اور زقاةَ ادا کریں وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةَ یہی سیدھا اور مضبوط دین ہے اب یہاں پر اللہ کی مُخْلِس ہو کر عبادت کرنا نماز قائم کرنا اور زقاةَ ادا کرنا یہ ذکر کر کے اس کو دینِ قیم بھرمایا جسے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کی اندر عمل داخل ہے اکامتِ صلاة ایتائِ زکاة عامال ہیں تو یہ عامال کو بھی قرآن ایمان سے تعبیر کرتا ہے اور امامِ شافعی رحمہ اللہ نے بھی ایسے لوگوں کا رد جو عمل کو ایمان سے خارج کرتے ہیں اسی آیتِ کریمہ سے کیا ہے اسی طرح امامِ حباتللہ التبری اللہ الکائی اپنی کتاب شرح و اصولِ اعتقادِ اہلِ سننہ والجماعہ کے اندر تین سو بیس نمبر پر اور امامِ ابنِ اساکر تاریخِ دمشق جل نمبر باون صفحہ اٹھاون سے ساٹھ تک اس میں لائے ہیں کہ ایک خوراسان کے آدمی نے امامِ ابو سور ابراہیم بن خالد جو اپنے وقت کے بڑے فقی تھے ان کی طرف خط لکھا اور جس میں وہ ایمان کے بارے میں ان سے سوال کرتا ہے اور اسی طرح خوراسان والے لوگوں کے لیے امامِ بخاری نے بھی عقیدے پر کچھ لکھا تاکہ ایمان کے بارے میں جو ان کے در غلط فہمی پیدا ہو چکی ہے اس کا دفاع کیا جائے تو امامِ بخاری علیہ رحمہ نے فرمایا لقی تو اکثر من علف الرجل من اہل العلم میں نے اہل علم میں سے ایک ہزار سے زائد لوگوں سے ملاقات کی اہلِ حجاز وَمَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ وَالْقُوفَا وَالْبَسْرَ وَوَاسِطٍ وَبَغْدَادَ وَالشَّام وَبِصْر اہلِ حجاز مکہ مدینہ کوفہ بصرہ واسط بغداد شام مصر وغیرہ کے لوگوں کو تو سب لوگوں کو اہلِ ایمان کو اسی نکتہ نظر پر پایا کہ عمل ایمان کے اندر داخل ہے لیکن خورسان میں جن لوگوں نے عمل کو ایمان سے خارج قرار دیا وہ کون لوگ تھے متقلمین میں سے جاد بن درحم الخورسانیت دمشقی الکوفی دوسرا جہم بن صفوان الترمذی الکوفی تیسرے داوود بن علی الاسبہانی الخورسانی الظاہری چوتھے محمد بن کررام اسجستانی انیسہ بری جو کررامیاں کے بڑے تھے یہ چاروں جاد جہم داوود اور محمد بن کررام یہ سب خورسان اور اس کے آس پاس رہنے والے لوگوں میں سے تھے اور روایت حدیث میں یہ لوگ اتنے معروف نہیں تھے یہ بھی ایک بڑی اہم بہاں سے اس کو ذرا پلے باندھ لی جیے جن لوگوں کا حدیث کے ساتھ ناتا اور تعلق تھا قرآن مجید کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو اس گمراہی سے محفوظ رکھا اور جن لوگوں نے قرآن کے ساتھ حدیث سے پہلو تئی کی قرآن لیا لیکن حدیث سے دور بھاگے یا احادیث کو اپنی آراء اور احوا کی بھیٹ چڑھا دیا وہ لوگ گمراہ ہوئے اور انہوں نے بدات اور عقائد کے اندر خرابیاں اس امت میں پیدا کی اب یہ دیکھو یہ چاروں ہی جو لوگ ہیں جہد جہم داوود اور محمد بن کرام یہ چاروں کے چاروں لوگ حدیث کی روایت میں معروف نہیں تھے اور کتب سنہ کتب آحادیث جتنی معروف ہیں ان میں سے ان کی ایک بھی حدیث نہیں ہے پھر عربی زبان کو سیکھا ضرور ہے لیکن کسی خاص سلیک اور عدب کے ساتھ نہیں جس وقت میں قرآن حکیم کا نزول ہوا اس دور کی جو زبان تھی اس سے کئی مقامات پر انحراف کی ہے جس طرح پیچھے میں زبان کے والے سے پچھلے درس میں میں کچھ باتیں کی تھی تو جس وقت وہ زبان جس زبان میں قرآن آیا سنت رسول آئی اس زبان سے بود اور دوری اختیار کی تو نبوی اسطلاحات حدیثی اسطلاحات کے فہم سے جو شریف فہم تھا یہ لوگ دور نکل گئے انہوں نے اپنی عقل کو اور اپنی آراء اور احوا کو اور لغت کی جدت کو اپنا لیا اور جو نبوی مراد اور فہم تھا جو عائمہ حدیث کے پاس تھا اس سے کنارہ کلام اور منطق جو بعد میں پیدا ہوئی بعد میں آنے والے ہی نہیں کہ آگے ماننے والے لوگ وہ ان چیزوں کے اندر گھس گئے تو لوگوں نے یہ کیا کہ عمل کو ایمان کی حقیقت سے نکالا اب عمل کو ایمان کی حقیقت سے نکالنے والے یہ کئی ایک گروہ ہیں جن کو مرجیہ ارجا ارجا کا معنی ہوتا ہے مؤخر کرنا جو عمل کو ایمان سے مؤخر کرتے ہیں وہ لوگ مرجیہ ہیں اور شیخ الاسلام والمسلمین امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے فتاوہ کی ساتویں جند کے ایک سو پچانویں صفحہ پر لکھا ہے والمرجیہ تو سلاسة اصناف مرجیہ کی تین قسمیں ہیں کچھ تو وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ صرف دل کے اندر ایمان ہے جو کچھ دل میں ہے وہ ایمان ہے پھر ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اس ایمان میں دل کے اعمال کو داخل کرتے ہیں وَهُمْ أَكْسَرُ فِرَقِلْ مُرْجِئِيَ اَرْوَ مِرْدِيَ مُرْدِيَا کے بہت سارے گروہ ہیں جس طرح کہ ابو حسن الاشری نے ان کے اقوال اپنی کتاب پر نکل کیے وَمِنْهُمْ مَلَّا يُدْخِلُهَا فِي الْایمَان تو یہ گروہ ہے ان کو جہمیہ کہتے ہیں جہمیہ بھی مرجیہ کی یہ قسم ہے کیونکہ جہمیہ بھی عمل کو ایمان سے خارج کرتے ہیں وَالْقَوْلُ السَّانِي اور دوسرا قول مَنْ يَكُول وَمُجَرَّدُ قَوْلِ اللِّسَانِ ایک وہ گروہ ہے جو کہتے ہیں کہ ایمان صرف زبان کے قول اور زبان کے اقرار کا نام ہے وَهَذَا لَا يُعْرَفُ لِعَحَدٍ قَبْلَ الْكَرَّامِيَّ یہ محمد بن کررام جس کا میں نے ذکر کیا تھا جو بڑا ہے اس فرقے کا اسی کے نام کی ویسے اس کو کررامیہ فرقہ کہا گیا کررامیہ سے پہلے اس بات کا کوئی بھی قائل نہیں تھا نہ یہ بات کئی معروف تھی کہ زبان کے اقرار کا نام جو ہے وہ صرف ایمان ہے تو انہوں نے بھی عمل کو ایمان سے نکال دیا تیسرا گروہ ہم اتباع جہم ابن صفوان اللذی قال بالاجبار والاسترار للآمال جہم بن صفوان کے پیروکار ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ آمال کی طرف بندے کو مجبور اور مزتر کیا گیا وَأَنْكَرَ الْاستِطَعَعَاتِ لَهَا اور انہوں نے آمال کی اطاعت کا انکار کر دیا وَضَعَامَ أَنَّ الْاِيمَانَ هُوَ الْمَعْرِفَةُ بِاللَّهِ فَقَتْ اور یہ سمجھا کہ ایمان صرف وہ اللہ کی معرفت اور پہچان کا نام ہے وَأَنَّ الْقُفْرَ هُوَ الْجَهْلُ بِهِ اور کفر اللہ کی معرفت نہ ہونے کا نام ہے وَضَعَامَ اِذن اَنَّ الْجَنَّةَ وَنَّارَ تَبِيدَانِ وَتَفْنِيَانَ اور انہوں نے اسی طرح یہ بھی گمان کا رکھا ہے کہ جنت اور جہنم دونوں فنا ہو جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے یہ مقالات الاسلامی ہین کے اندر بھی ہے الفرق و بین الفرق میں بھی ہے اور ملل ونحل شارستانی کی جو ہے اس کے اندر بھی یہ موجود ہے تو مرجیہ کے تین بڑے گروہ ایک وہ گروہ جو صرف تصدیق قلبی کو ایمان سمجھتا ہے ان کے نزدیک عمل ایمان سے خارج دوسرا گروہ جو زبان کے اقرار کا نام ایمان رکھتا ہے کرامیہ فرق ان کے اندر بھی عمل ایمان سے خارج ہے تیسرا ان میں صرف اللہ کی معرفت اور ایمان بنی تیمیہ کہ بعض کتب میں یہ بھی ہے کہ تیسرا وہ مرجیہ الفقہہ کا گروہ ہے ان دو گروہ کے ہاں تو ایمان صرف ایک چیز کا نام ہے ایک گروہ کے ہاں ایمان زبان کے اقرار کا نام ہے دوسرے گروہ کے ہاں ایمان دل کی تصدیق کا نام ہے یا معرفت قلبی کا نام ہے اور تیسرا گروہ جو مرجیت الفقہہ بھی جس کو امام بن تیمیہ نے فرمایا ہے ایک مقام پر وہ ہے جو دو چیزوں کو مرقب ایمان کو تسلیم کرتا ہے زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق اور یہ مردیت الفقہہ کو ماننے والے لوگ یہ ہمارے آس پاس میں بہت زیادہ موجود ہے ہمارے ہاں جتنی مساجد ہیں مدارس ہیں ان کے اندر جو کچھ پڑھایا جاتا ہے تو اکثریت کو یہی چیز پڑھائی جاتی ہے چھے کلمیں اور ایمان کے صفتیں ایمان کی صفتوں میں دو طرح کے ایمان پڑھائی جاتے ہیں ایمان مجمل اور ایمان مفصل ایمان مجمل کیا ہے آمنت باللہ وَقَبِلْتُ جَمِيعَ اَحْكَامِهِ اِقْرَارٌ بِاللِّسَانِ وَتَصْدِيقٌ بِالْقَلْبِ میں اللہ پر ایمان لائیا جیسے اللہ اپنے نام اور اپنی صفتوں کے ساتھ ہے اور میں نے اس کے تمام احکام کو قبول کر لیا دل کی تصدیق اور زبان کے اقرار کے ساتھ تو کے اندر شمار نہیں کیا یہ مرجت الفقہہ کا گروہ ہے تو امام ابن ابی حاتم راضی نے شروع میں ہی ان تمام فرق کا رد وہ فرمایا ہے تمام فرق کا رد کیا اور محدثین کا منج اور ان کا عقیدہ جو ہے وہ سامنے رکھا ہے انشاءاللہ اس کی بقایہ ڈیٹیل اور تفصیل جو خالی تصدیق کا نام سمجھتے ہیں ایمان اور وہ سمجھتے ہیں کہ تصدیق میں کمی بیشی نہیں ہوتی اس لئے ایمان سب کا برابر ہے خج جبریل کا ایمان ہو یا عام آدمی کا بقر صدیق کا ایمان ہو یا عبلیس کا استغفر اللہ والمعاز اللہ تو یہ آدم علیہ السلام کا ایمان اور باقی شیعتین کا جو لوگ ایسی باتیں تو آگئے ایمان کے حوالے سے جو مختلف گروہ ہیں ان میں کچھ وہ ہیں جو ایمان کے اندر کمی بیشی دونوں مانتے ہیں کچھ وہ ہیں جو ایمان میں کمی تسلیم ہی نہیں کرتے اضافہ تسلیم کرتے ہیں تو اس طرح کے گروہوں کا بھی دلائل کے ساتھ انشاءاللہ ذکر کریں گے